نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر ایم سیک شورگین کے اس ویڈیو ٹوٹوریل میں میں ہوں آپ کا دوست فروی نانا اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے الگو ٹریڈنگ کے بارے میں ہم جانیں گے کہ کس طریقے سے چارٹنگ سوفٹور کا استعمال کر کے آپ آٹومیٹک ٹریڈنگ کر سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم یوز کریں گے میٹر ٹریڈر فور کا اور سیگنلز کو میٹر ٹریڈر فور سے جنریٹ کرائیں گے اور اپنے پلیٹفورم الگو کریب کے تھروں آپ کے ٹریڈنگ پلیٹفورم یعنی بروکر کے ٹریڈنگ پلیٹفورم تک بھیجیں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ویورز ہماری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ہمارے اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور جو ہمارے ریٹرنگ کسٹومر سے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ جو بھی الگو ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو چلیے دوستو بینہ سمیہ گبھائے اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو آنا ہوگا ہمارے پلیٹفورم پر جو کی ہے الگوکرائب ڈاٹ کوم الگوکرائب بیسکلی ایک بریج ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں چارٹنگ پلیٹفورم سے سگنل اٹھا کر ٹریڈنگ پلیٹفورم تک بھیجنے کے لیے یہ بریج کا کام کرتا ہے یہ سگنل کو اٹھاتا ہے چارٹنگ پلیٹفورم سے اور اس کو سکسسفولی ٹریڈنگ پلیٹفورم پر بھیج دیتا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ کو ہماری ویب سائٹ پر آنا ہوگا جو کی ہے الگوکرائب ڈاٹ کوم اور الگوکرائب ڈاٹ کوم پر رائٹ سائٹ پر آپ کو بٹن دکھیں گے سائن اپ اور لاغ ان کے اگر آپ پہلی بار ہماری ویب سائٹ وزٹ کر رہے ہیں تو آپ کو سائن اپ کا بٹن پریس کرنا ہے جیسے ہی آپ سائن اپ کا بٹن پریس کریں گے وہاں پر کچھ کرنی ہوں گی جیسے ہی آپ وہ کردنشلز فل کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نام، ایمیل ایڈرز، موبائل نمبر اور پاسورڈ یہ چیزیں، تین چار چیزیں آپ کو یہاں پر کرنی ہے موبائل نمبر کرنے کے بعد آپ کو سینڈ اوٹی پی کے بٹن پر پریس کرنا ہے جیسے ہی آپ سینڈ اوٹی پی کے بٹن پر پریس کریں گے آپ کے موبائل پر ایک اوٹی پر آئے گا وہ آپ یہاں پر ڈال دیں گے اور اس کے بعد سائن اپ کے کلک کریں گے تو سائن اپ کرنے کے بعد آپ کا ایکاؤنٹ سکسسپولی اوپن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو ملتا ہے چھے دن کا فری ٹرائل فری ٹرائل میں آپ as a demo trading اور as a live trading دونوں کر سکتے ہیں یہاں پر ہماری ویب سائٹ پر paper trading اور live trading دونوں موڈ مل جاتے ہیں تو دوستو مر پاس already account ہے تو میں اپنا account use کرتا ہوں اور login کرتا ہوں یہاں پر میں نے اپنی account کی credentials ڈال دی ہیں اور میں login پہ کلک کروں گا جیسے ہی میں login پہ کلک کرتا ہوں مجھے یہاں پر ایک ڈیش بورڈ دکھائی دیتا ہے اس ڈیش بورڈ میں آپ کو دکھ رہا ہے کہ total signals کتنے ہیں profit کتنا ہوا اور accuracy کتنی ہیں یہ جو profit ہے یہ ان points میں ہے total signal number of signals ہیں اور accuracy جو ہے وہ total accuracy ہے overall accuracy out of these 8 strategies تو 8 strategies میں جو signal ہے جو profit loss ہوا وہ سب کی جانکاری ہے آج کا جو ویڈیو ہے وہ ہے آج کا جو ویڈیو ہے وہ bridging کے تھو یعنی کی charting platform کے تھو trading کرنے کے بارے میں ہے تو اس کے لیے میں سب سے پہلے جاؤں گا bridge tool پر bridge tool پر آپ کو option ملے گا mt4 bridge کا universal bridge کا اور marketplace کا mt4 bridge جو ہے وہ specially mt4 کے ساتھ کام کرتا ہے universal bridge کو آپ trading view یا پھر m e broker کے ساتھ use کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کے نیچے جو marketplace دیا ہوا ہے اس marketplace میں آپ کو indicators مل جاتے ہیں جو کی mt4 کے ساتھ استعمال آپ کر سکتے ہیں تو ویڈیو میں سب سے پہلا process میں بتا دیتا ہوں step number one جو رہے گا وہ رہے گا آپ کو یہاں پر آتے ہی authentication کے پیج میں جانا ہے اور وہاں پر اپنی broker select کرنی ہے اور broker کی detail ڈالنی ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے یہاں پر zirodha کا account میرا ہے تو میں zirodha کی detail ڈال رہا ہوں حالانکہ میرے پاس اور بھی brokers کی account ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم zirodha کے بارے میں بات کریں گے تو یہاں پر دیکھئے سارے brokers کے نام listed ہیں تو یہاں پر میں نے اپنی details ڈال دی ہیں جو میرا id password اور جو میرا pin ہے pin جو آپ mobile میں جب login کرتے ہیں desktop پہ جب login کرتے ہیں تو 6 diesel کا ایک pin ڈالتے ہیں تو وہ pin یہاں پر ڈالنا ہے اس کے بعد update پر click کرنا ہے update پر click کرنے کے بعد آپ کو get access token کے button پر click کرنا ہے جیسے آپ get access token کے button پر click کریں گے تو یہ آپ کو ایک token provide کر دے گا اور یہاں پر اس طرح dashboard پر لے آئے گا واپس آپ کو جا کے جب آپ یہاں پر validate token کے button پر click کریں گے تو آپ کو یہاں پر لکھا ہوا ایک toast آئے گا access token valid access token valid کا مطلب ہے کہ آپ کا token جو successfully آپ کو ملا ہے اس کو use کر کے آپ کی trading successfully ہو سکتی ہے یہاں یہ سب سے main step ہے یہ آپ کو daily کرنا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ zirodha use کرتے ہیں تو آپ کو daily کرنے جو اتنی ہے otherwise اگر آپ کوئی بھی broker use کرتے تو آپ کو یہ process daily کرنا ہوگا market شروع ہونے سے پہلے یعنی کہ اگر market 79 بجے کھلتی ہے تو آپ 8 بجے کے بعد کبھی بھی یہ process کر سکتے ہیں اور یہ daily اور یہ must ہے جس دن آپ نے یہ process نہیں کیا اس دن آپ کا trade نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو دوستو یہ سب سے important step ہے میں ہر ویڈیو میں یہ step آپ کو بتاتا ہوں یہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہر broker کی جو API ہوتی ہے جو وہ جو secret token لینا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ process ختم ہونے کے بعد آتے ہیں یہاں پر یہاں پر آپ کو ملے گا mt4 bridge mt4 bridge میں سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ جس بھی symbol میں ہمیں trade کرنی ہے اس symbol کا نام یہاں پر لکھنا ہے تو مان لیجئے مجھے silver میں trade کرنا ہے تو میں یہاں پر silver search کروں گا یہ دیکھئے silver میں 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 نے یہاں پر silver march کا contract ہے silver april کا contract ہے silver mini کا silver کا میں march کا contract use کرتا ہوں تو یہاں پر میں نے march select کیا اور اس کے بعد میں نے یہاں پر save changes پر click کر دیا جیسے میں save changes پر click کروں گا یہاں پر مجھے دو details ملیں گی ایک ہے user کی ایک ہے instrument کی ٹھیک ہے یہ دونوں ہمیں اپنے charting platform میں use کرنی ہے تو یہاں پر اس کو کرنے کے بعد ہمیں button دبا دینا اگر یہ black color کا ہو گیا اس کا مطلب یہاں پر trading successfully ہوگی جب بھی trade آئے گا آپ کا trade ہو جائے گا تو یہاں پر اس platform کا جو کام تھا دوستو وہ یہی تک کا تھا اب اس کے بعد ہم جو ہے move on کرتے ہیں اور جاتے ہیں اپنے charting platform کی طرف یہ charting platform ہے meta trader 4 اگر آپ کے پاس already meta trader 4 ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ہمارے platform پر جا کے request کر سکتے ہیں یا پھر ہمیں call کر سکتے ہیں دیئے ہوئے numbers پر ہم آپ کو demo login credentials دے دیں گے جن کا استعمال کر کے آپ trading کر سکتے ہیں تو یہاں پر platform میں ہمیں کیا کرنا ہوگا یہاں پہ بھی ہمیں silver کا symbol لگانا ہوگا silver کا symbol لگانے کے بعد ہم اس کو chart میں chart window میں ڈالنا ہوگا ٹھیک ہے یہ میں نے chart window پہ ڈال دیا اب یہ silver کا symbol جو ہے وہ چل رہا ہے اور chart window یہاں پر لگی ہوئی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں وہ indicator دوستو ڈالنوڈ کرنا ہوگا جس ڈالنوڈ کرنا ہوگا جس ڈالنوڈ کرنا ہوگا جس ڈالنوڈ کرنا ہوگا ہمیں trade کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں واپس جانا ہوگا اپنے platform پہ اور یہاں پر marketplace ہے یہاں پر marketplace میں کافی سارے free اور paid indicators ہیں تو اگر آپ free indicator کو use کریں گے تو trading کر سکتے ہیں آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا super trend کو آپ کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر super trend کا indicator دیکھ رہا ہے اس کو آپ کو download پہ click کرنا ہے جیسے آپ download پہ click کریں گے indicator یہاں پر آ جائے گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے show in folder کرنا ہے اور اس indicator کو copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد دوستو آپ کو جانا ہے اس platform پہ یعنی کی meditator 4 پہ اور وہاں پر جا کے آپ کو file میں جانا ہے file میں جانے کے بعد آپ کو open data folder پہ click کرنا ہے اور وہاں پر آپ کو ایک mql کا folder ملے گا اور indicators کا folder ملے گا یہاں پر آپ کو اس کو paste کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ہے یہاں پہ paste کر دیا یہاں پہ میں نے دیکھئے already paste کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ایک چھوٹی سی setting اور کرنی ہو گیا ہمیں tools پہ جانا ہوگا options پہ جانا ہوگا اور یہاں پر expert advisor میں جا کے allow dll کرنا ہوگا یہ دیکھئے نیچے allow dll پہ import پہ میں نے اتنی setting کرنی ہے اس کے بعد آپ کبھی بھی چاہیں کوئی بھی symbol create کریے اور یہاں پر اس کا chart لگائی ہے اور اس کے بعد آپ کی trading شروع ہو جائے گی تو میں یہاں پر apply کرتا ہوں indicator کو اب دیکھئے جیسے indicator میں یہاں پر setting دی ہوئی ہیں اب 10 اور 4 کا جو parameter ہے اس کے through اگر میں آپ کو signal بنا کے دکھاؤں گا تو کافی وقت لگے گا signal generate کرنے میں کئی بار ہو سکتا ہے signal generate ہو کئی بار نہیں ہو کیونکہ اتنے چھوٹے period میں چھوٹے سے time میں آپ کو signal trade کر کے دکھانا بھی بہت tough کام ہے کیونکہ اس میں کافی سارا time لگ جائے گا جب level generate ہوں تب ہی trade ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں دوستہ اس کے لیے میں parameter کو بہت fast کر دیتا ہوں تاکہ یہ بہت پلوس ہو گیا یہاں پر مجھے ڈالنی ہے الگو crab کی ڈیٹیل تو میں یہاں پر اپنی الگو crab کی ڈیٹیل ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد مجھے یہاں پر user کی ڈالنا ہے تو user کی مجھے میرے platform سے ملے گا یہاں پر مجھے آنا ہے اور یہاں پر یہ user کی ہے میں نے اس کو کپی کر لیا کپی کرنے کے بعد میں نے اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیا اس کے بعد آتا ہے instrument کی instrument کی بھی ہمیں یہی ملے گا platform پر یہاں سے user instrument کی کو کپی کر لینا ہے اور instrument کی کو یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر regular کرنا normal کرنا MIS کرنا یا آپ کی مرضی آپ جیسے بھی کرنا چاہے اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا دوستو اس کو نہ save کر لینا ہے اس کو save کرنا ہے کس نام سے اس کو آپ save کر سکتے ہو یہاں پر کوئی بھی نام دے سکتے ہو default setting کا نام دے سکتے ہو یا symbol کا نام لکھ سکتے ہو جیسے میں یہاں پر لکھ دوں گا default setting یہ میں نے default کا نام دے دیا اب کیا ہے کہ اگر مجھے کسی اور symbol کے لیے create کرنا ہے تو یہاں پہ میں جاؤں گا اور اس کو load کر لوں گا جیسے میں اس کو بند کر دکھاتا ہوں دوبارہ میں indicator پہ گیا تو اگر میں load پہ گیا اور میں نے default select کیا تو دیکھو ساری credentials واپس آگئیں جو میں نے یہاں پہ setting کی تھی اگلے کسی symbol میں لگانا تو instrument کی صرف آپ کو change کرنی ہوگی user کی ہمیشہ ہوتی ہے ہر user کے لیے same ہوتی ہے instrument کی ہمیشہ change ہوتی ہے symbol کے حساب سے اگلی بار جب مارک آرہا جہاں stop loss لگ وہاں پہ cross مارک آرہ ہے ٹھیک ہے اب یہ 1 minute کا chart ہے تو تھوڑی دیر ہم wait کرتے ہیں کہ signal generate ہوگا تو پھر میں آپ دکھاؤں گا کہ signal کس طریقے سے جاتا ہے یہاں نیچے expert window ہے اس window میں آپ دیکھ جائے گے تو یہاں پہ trades کا option آتا ہے جیسے ہم trades پہ کلک کریں گے یہ ہمیں دکھا رہا ہے silver 22 march کا ایک trade گیا success اور یہاں پر اس کی order idea رہی ہے لیکن اب ہم آکے اگر اپنے platform پہ دیکھنا چاہیں تو یہاں پر آپ کو کس طریقے دکھے نہیں ہے اتنا میرے پاس میرے سارا fund جو یہاں پر میری holdings میں رکھا ہوا جو جتنی بھی holding ہے اس میں سارا fund یہاں پر رکھا تو یہاں پر میرے پاس ابھی available margin نہیں ہے تو اس طریقے سے جو signal ہے وہ اس طریقے سے چلا گیا اگلے signal پر دکھا سکتا ہوں جیسے اگلا buy signal آئے گا تو یہ sell signal کو cross کر دے گا اور ایک fresh signal لے یعنی دو trade کرے گا پہلا order close کرنے لیے اور نئی trade لینے لینے تو تھوڑے دیر ویٹ کرتے ہیں اس کو دکھا دیا result success cnc close refresh trade ہو گیا ہے ہمارا اب ہم جائیں گے اپنے platform پہ اور یہاں پر دیکھیں گے اپنے platform پہ جب ہم refresh کریں گے تو ہم جا کے اپنے option میں جب trade history پہ جائیں گے تو یہ دیکھائے گا کہ sell signal تھا وہ cover ہو گیا یہاں پہ buy signal سے اور ایک fresh buy trade بھی لگ گیا اگر ہم جا کے trading platform پہ دیکھیں گے تو وہاں پر میرے trade کو square off کر دیا اب بند ہو گیا اب اور orders نہیں جائیں گے اب میں آپ کے marketplace میں آتا ہوں اس میں کافی سارے indicators ہیں جاتر جیسے use ہونے بھی آپ چاہتے ہیں میری خود کی کوئی strategy ہے جس کو میں charting platform کے ساتھ integrate کرنا چاہتا ہوں تو most welcome ہے ہم لوگ آپ mt4 indicator بنا کے دے دیں گے ایک one time آپ سے development charge لیں جو 3 سے 6 000 روپے کے بیچ ہوتا ہے وہ charge آپ pay کرنا ہوگا اس کے بعد ہم آپ indicator بنا کے دیں جس کو آپ charting platform کے ساتھ connect کر کے use کر سکتے منتلی charges جو day to friday 9 30 to 5 30 ہم لوگ working کرتے ہیں اس بیچے آپ کبھی بھی call کریں گے آپ کی call کو ضرور pick کی جائے گا اور آپ کو اس کے